آئیے شیر نمبر ایک دیکھتے ہیں خدایہ نہیں کوئی تیرے سوا اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا آپ ہمیشہ سے تشریحات کرتے ہوئے سب سے پہلے حوالہ دیتے ہیں تو یہ شیر محمد اسماعیل میرٹی کی ہم سے لیا گیا ہے آپ کا اندازی بیان بہت سادہ اور عام فہم تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو مذہب سے بہت زیادہ لگاؤ تھا اسی وجہ سے آپ کو ہم دنات کہنے میں کمال حاصل تھا اور ایک نمائی مقام بھی آپ کی تسانیت اور کلام دونوں میں مذہب اور ملی احساس کو ایک نمائی مقام حاصلیں کیونکہ آپ ہمیشہ سے مسلمانوں میں اخفت اور بھائی چارہ کی فضاء قائم کرنے کے خواہاتے ہیں آپ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے مذہب کی اہمیت کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اسی سلسلے میں یہ ان کا شیر ہے اور اس کی تشریح جو ہے وہ ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ شاعر اپنی سی کوشش کرتے ہوئے رب باری تعالیٰ کی حمد و صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خالقی برحق اے اول و آخر اصل سے بس تو ہی ہے یعنی جب سے اس دنیا کا آغاز ہوا تو تو ہے اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو تو ہی رہے گا اس لیے کہ تو ہی یعنی تیرا وجود ہی اے رب باری تعالیٰ تیرا وجود ہی وجہ باعث سے کائنات ہے تمہاری وجہ سے ہی تو یہ دنیا قائم ہے اور اے اللہ تیرے سوا کوئی مالک نہیں کوئی معبود نہیں ہم تیری ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے اس لیے کہ تو لا سوال ہے روز اول سے ہے اور روز آخر تک رہے گا